جرگ گرو گو رکشنات کالی حلدی کے ٹوٹکے کھالی نہیں جاتے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک ونسپتی کالی حلدی کا اپیو کر کے کس طرح ویبھین پرکار کے ٹوٹکوں کو انجام دے سکتے ہیں انہیں صد کر سکتے ہیں ان ٹوٹکوں کو جن سے آپ کی سوی منوکامنائیں پون ہو سکتی ہیں ایک خاص بات اس پرکرتی میں جو کچھ بھی ہے کچھ بھی بے وجہ نہیں ہے سبھی وستویں جن کے بارے میں ہمیں گیان ہے یا نہیں ہے وہ سب اپنی خاص اہمیت رکھتی ہیں اسی پرکار آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالی حلدی سے جڑے ہوئے ٹوٹکے کس طرح بہر شکتی شالی پر باؤں دکھا سکتے ہیں کالی حلدی بہتی چمتکاری ہوتی ہے اور بہتی کامکی ہوتی ہے کالی حلدی کا مل پانا تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن آپ اگر پنساری کے دکانوں پر گھومیں گے تو یہ آپ کو اوشحے ملے گی اور اس کے آپ بہتی اپیوگی لاب جرور اٹھا پائیں گے پکاوشی کرن ہوتا ہے کالی حلدی سے جی ہاں یدی آپ کسی بھی کارے کے لیے جا رہے ہیں وہ کارے آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے تو کالی حلدی کا ٹیکہ لگائیں ٹیکہ کیسے لگائیں گے کالی حلدی کو پتھر پر گھیسیں گے اس کو مکسی میں پیسیں گے نہیں پتھر پر گھیس کر اور تب اس کا تلک لگائیں گے اور پھر جسے بھی چھاتے ہیں اس کے سامنے جائیں یہ ایک بڑا ہی سرل تنتروک تپائے ہے اس تنتر کے نصار جو بھی اس تلک کا اپیوگ کرے گا وہ دوسروں کو شگر ہی وشیبوت کر لے گا جادو ٹونے کالے جادو یا ترانترک عبکرم کے پرباہو کی اچو کاٹ کالی حلدی کے کچھ دانے بنا لیں انہیں پیس کر تب ان کے چھوٹے چھوٹے دانے بنا لیں دانے اتنے ضرور بنائیں کہ ان میں سے آپ دھاگا پیرو سکیں تب آپ ان کو دھوپ گگل لوبان سے شودھن کر لیں اتات ان کی دھونی دیں تب آپ وہ مالا اس یکتی کو پینا دیں جن پر کالے جادو یا ترانترک عبکرم کا پرباہو ہے پھر دیکھیں اس کا چمتکاری کمال کس طرح اس طرح کے پرباہو نشت ہو جائیں گے دھن بڑھانے میں کالی حلدی کا امول یوگ دان جہان دیں گروپ اشیاء یوگ جب ہوتا ہے تب آپ کالی حلدی کو سندور میں رکھ کر اس پہ دھوب دیب دیں پھر اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر ایک دو سکھوں کے ساتھ اسے کسی بکسے میں رکھ دیں وہ بکسہ آپ کے کیش بوکس ہوگا تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اس کے پرباہو سے آپ کے دھن میں دن دو گنی راج چو گنی وردی ہوگی آئر وید کے انصار بھی کالی حلدی بہت ہی مہتب ہونا ہے آپ کی سندرتہ کو بنائے رکھنے کے لیے کالی حلدی کا پریوگ اوشہ کریں آکر سکھ خوبصور تبچہ کے لیے کالی حلدی کا پریوگ بہت کیا جاتا ہے کالی حلدی کا چونڈ بنا لیجئے پھر اس کو دودھ میں مکس کر کے ایک کریم اس کا پیسٹ بنا لیجئے جس سے آپ اپنے چہرے پر یا اپنے شریر پر جہاں بھی آپ کو اپنی تبچہ میں نکھار لانا ہے وہاں اس کا اپیوگ جرور کریں اسچوے جنک لاب ہوتا ہے سواستے میں کالی حلدی کا سواستے سے بڑا ہی قریبی رشتہ ہے آپ کے پریوار میں کوئی بھی میمبر اگر وہ ایسواست رہتا ہے لمبا ایسواست چل رہا ہے تو آپ پہلے گروہار کو کیا کریں دو پیڑے بنا لیں آٹے کے اور اس میں چنے کی دال جرور ڈال دیں ساتھ میں تھوڑے سی کالی حلدی پیس کر ڈالیں اور گڑ اور پھر وہ اس ویکٹی کے اوپر سے اتاریں سات بار کلوک وائس اسے اتار لیں پھر وہ کشی بھی گائے کو کھلا دیں اسی سمیں یہ ٹوٹکا آپ لگاتار کریں تین سے چار بھرسپتیوار تک آپ آسچے اجنک رہ جائیں گے اس کے لاب کو دیکھ کر نظر دوش میں بڑا ہی پرباوشالی ہے کالی حلدی کا ٹوٹکا اگر کسی بھی بچے کو یا بڑے کو بھی نظر لگتی ہے نظر کے کان اس کے سمجھیں اتپن ہو رہی ہیں تو آپ ایک کام کیجئے کالے کپڑے میں اس حلدی کا ایک ٹکڑا یا تھوڑی سے حلدی اگر پیسی ہوئی ہے تو وہ باندھ لیں پھر اس کو سات بار کلوک وائد اتار کر اس بچے یا اس وقتی سے تب اسے بہتے جل میں پروائیت کر دیں بس سات کی ساتہ پر کام ہو گیا گھہ تو شانتی میں بھی کالی حلدی پون پباوشالی ہے اگر آپ کی جنم پتکہ میں گروہ اور شنی بھاری ہیں یا آپ شنی اور گروہ سے پیڑیت ہیں اس طرح کے جاتک اگر آپ ہیں تو آپ شکل پکچ کے پہلے گروہ سے ہی یہ نیم شروع کریں کالی حلدی پیس کا ٹکل لگائیں اتنا ہی آپ کو کرنا ہے اور لگاتار کریں پھر دیکھئے کہ دونوں ہی طرح کے گھر ہیں کس طرح شانت ہو جائیں گے جن سے آپ پیڑیت ہیں آمدنی بھوٹ ہے لیکن دھن ٹکتا نہیں ہے تو آپ یہ اوشہ کریں کسی کے پاس دھن تو آ جاتا ہے بھوٹ آتا ہے لیکن پھر بھی کنگال جیسے اوستہ بنی جاتی ہے مطلب جرد پڑھنے پر دھن نہیں ہوتا ہے تو شکل پکچ کے پہلے ہی شکروار کو آپ یہ کریں ایک چاندی کی ڈب بھی لے لیں اس میں ناکیشر لیں ایک سندور بھی لے لیں اور حلدی رکھ کر اسے مہا لکشمی کے چرنوں میں شپرس کروائیں پھر چرنوں سے شپرس کروائیں آپ اسے رکھ دیں جہاں آپ اپنے دھن کو رکھتے ہیں بس اس کا بڑا ہی پربہوہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں جو دھن رہ ہے وہ رکھ جائے گا بجنس کی دکت دور کریں اس طرح جی ہاں اس سے آپ اپنے کے ویبسائے میں جنتر آرے گراوٹ یا دکتوں کو بھی دور کر سکتے ہیں سکل پکچ کے پہلے گروار کوئی آپ پیلے کپڑے میں یہ سب چیزیں باندھ لیں کیا کیا چیزیں ہیں گومتی چکر چاندیگا سکھا گیارہ ابھیمنتت کوڑیاں اور کالی حلدی پھر ایک سو آٹھ بار اوم نامو بھگواتے واشدیوائی اس منتر کا جب کریں اور پھر دھن رکھنے کی ستان پر رکھنے سے آپ کے ویسائے میں جو دکتیں آ رہی ہیں جو لکاوٹیں آ رہی ہیں گراوٹ آ رہی ہے آپ کے ویسائے میں وہ رک جائے گی رکے گی ہی نہیں وردی کرنے لگے گی پکتی شیل ہو جائے گے آپ کے کاروبار اگر ہانی بھی ہو رہی ہے آپ کے ویسائے میں اس کو بھی آپ روک سکتے ہیں ہانی اطاعت آپ کی مشینوں میں دکتیں آ جاتی ہیں ویسائے میں جو کار کھانے مشینیں لگی ہیں خراب ہو جاتی ہے یا کوئی درگھٹنائیں کرتی رہتی ہے کبھی کسی مزدور کے ساتھ کبھی کسی دوسری طرح کی درگھٹنا کیونکہ یہ مشینیں بہت مہنگی آتی ہے اور ان کا خراب ہونا یا ان سے درگھٹنا گھٹنا بہت ہی بھاری بڑھتا ہے ان کے مالکوں کو تو آپ کیا کریں کالی حلدی کو پیس کر اس میں تھوڑا سا گنگا جل اور کیشر ملا لیں اچھی طرح سے پھر بودوار کو مشینوں پر خاص کر اس مشین پر جو خراب ہو رہی ہے سوستک بنا دیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا اتنا سا ہی کریں اور پھر دیکھیں کمال اس کا ابھی دیپاولی آ رہی ہے تو دیپاولی پر اس کا ایک بہت ہی پرباوشالی اور شکتی شالی ٹوٹکا آپ کر سکتے ہیں لکشمی پرابتی کے لئے کیا کریں آپ دیپاولی کے دن پہلے تو پیلے وستروں کو پہنیں سوچ ہو کر نہ دو کر پیلے وستر دارن کریں اس کے ساتھ کالی حلدی کے ساتھ ایک چاندی کا سکھا بھی آپ رکھ لیں اور جب آپ پوجا کرتے ہیں لکشمی جی کی تب یہ ساتھ میں رکھیں اس کے بعد آپ یہ جو سکھا ہے چاندی کا اور جو کالی حلدی ہے ان کو ایک ساتھ وہاں رکھیں جہاں آپ کا دھن رکھا ہے ماں لکشمی کرپا برسنے شروع ہو جائے گی دن تر آپ کے گھر میں دھنوردی ہی ہوتی رہے گی یہ کریں دیوالی پر اور پھر دیکھیں لکشمی پرابتی کس طرح ہوتی آپ کو مرگی یا پاگلپن میں بھی کالی حلدی کا ٹوٹ کا بے ادھی پرباہ شالی رہتا ہے اگر کسی ویکتی میں پاگلپن ہے اس کی دماغ کی کوئی شمسیہ ہے یا مرگی کا دورہ اسے پڑتا ہے مرگی کے دورے سے وہ پیڑیت ہے تو کسی بھی کسی بھی اچھے مہوٹ میں آپ ایک کٹوری میں رکھیں کالی حلدی کو پھر لوبان کی دھوپ شہوشے ابھی منتطر کریں اب اس ٹکڑے میں چھیت کر دھاگے سے دھاگہ اس میں پھر ہو دیں اور پھر اس کو اس کے گلے میں پہنائیں جسے یہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں یا پاگلپن جس میں ہے نیمت روپ سے آپ ایسا کریں اور اس کے ساتھ ایک کام اور کر سکتے ہیں کٹوری کی تھوڑی سی حلدی کا چونن تاجے پانی سے اسے سیون کرائیں یہ دیکھیں پھر کس طرح چمتکاریک روپ سے آپ کو لاب دلائے گا تو یہ تھے کالی حلدی کے ویچ متکاری اپائے جو کبھی کھالی نہیں جاتے آپ ان سے جرور ان کا فائدہ اٹھائیں اور انہی شوب کامنا اور منگل کامنا کے ساتھ جھرگ گرو گو رکشنات